دنیا کے تین سب سے طاقتور مسلم کمانڈر اور پہلے نمبر پر جو ہے وہ صرف مسلمانوں کے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے سب سے طاقتور کمانڈر ہے نمبر تھری تاریخ بن زیاد دوستو تاریخ بن زیاد وہ پہلے مسلم مجاہیت تھے جنہوں نے یوروپ کی سرزمین پر اسلام کا پرچم لے رہا تھا انہوں نے امیت خلافت کے دوران اسپین کو فتح کیا تھا جس کے بعد سیکڑوں سالوں تک اس علاقے پر مسلمانوں کی حکومت رہی نمبر ٹو محمد بن قاسم صرف سترہ سال کی عمر میں اس مجاہیت نے ہندوستان کی سرزمین کو فتح کر ڈالا تھا اور سندھ پر اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی نمبر ون دوستو نمبر ون پر جو مجاہیت ہے انہوں نے جن جن بھی علاقوں کو فتح کیا تھا وہاں آج بھی مسلمانوں کی حکومت قائم ہے اور انہیں آج پوری دنیا اللہ کی تلوار کے نام سے جانتی ہے جی ہاں دوستو یہ بہادر کمانڈر حضرت خالید بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں ہے جنہوں نے ایک سو پچاس سے بھی زیادہ جنگیں لڑی اور اللہ کی قدرت سے وہ ہر جنگ میں فتح یاب ہوئے تو دوستو اسی بات پر آپ بھی کومنٹ میں اللہ اکبر ضرور لکھے گا